موسیقی اکابرین کو بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ ایک مثال ان کے سامنے نوزان نسل کو جو درپیش مسائلیں اس پر بھی بات کرتے رہتے ہیں آج اہم بات یہ ہے جو ہمارے مہمان ہیں سید محمد یونس قادری صاحب پروفیسر ہیں کالیج میں جو ہے وہ پروفیسر ہیں ریسرچ سکولر بھی ہیں ساتھ ساتھ اور سیکیٹری ورکنگ گروپ آن اغوان اکنومی یہ بڑا اہم سوال ہے اس حوالے سے ہم سوال بھی کریں گے آلٹرنیٹیو فائننشل سسٹم آن اسلام جو متبادل نظام کے طور پر اسلام میں جو ہے اسلامی بینکاری کو یا دوسری چیزیں ڈالی گئی ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے کرٹیک آف دی اسلام اکنومک سسٹم اس کے جو اکنومک سسٹم جو کہلایا جا رہا ہے اور ہم اس کے جو ہے دیکھیں گے کہ اس میں ہم کسی اگر تنقیدی نگاہ سے ہم دیکھیں اور اس کے جو ہے چیزوں کو ہم اندر جا کے ہم کھنگا لیں تو کہاں مسائل ہیں کہاں امیدیں ہیں کہ ہم اس اسلامی نظام کو کامیاب کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں کیا کچھ کوشش کرنی ہوں گی اسلامی بینکاری اور موجودہ بینکاری نظام بھی ایک اہم سوال ہے اور جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی شریک کو کورٹ نے بھی ایک فیصلہ دیا تھا اس کو جو ہے اب حکومت مجبور ہو گئی عوام کے دعاوں میں کہ وہ عدالت سے وہ واپس لے لے ایسے مسائل ہیں اسلام ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مسائل کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے کہ یہاں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے کہاں الجاؤ ہے کہاں سلجاؤ کا راستہ ہے یہ سب کچھ ہم جانیں گے اور جو ہے اسلام بینکاری نظام کے بھی کوئی متبادل کی اگر آپ نہ کہیں تو اس کے متواسی کوئی نظام ہو سکتا ہے جو ہماری مدد کرے اور وہ کیا ہو سکتا ہے کیا ہم اتنی تیاری میں ہے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں یا کسی کو اس کی تشکیل نو دے کر سکیں پچھلے بیس سالوں سے سٹڈی سرکل میں آپ کام کر رہے ہیں اسی اسلامی سٹڈی سرکل میں کام کر رہے ہیں جس میں اسلامی بینکاری بھی آتی ہے ایکنومی بھی آتی ہے یہ ساری چیزیں تو ہیں اب ہم جاتے ہیں اپنے مہموزز مہمان کی طرف پہلے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور یہ عزاز بخشا کہ وہ ایسے بنیادی سوالات ہیں جو بہت ہی کم لوگ جو اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ اسلامی بینکاری بڑی نافذ ہے پوری دنیا میں سے قبول کیا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایسا مجرب نسخہ ہے یہ تو مغرب کو بھی قابل قبول ہے ساری دنیا جانتی ہے ایسی کونسی اس میں کشش ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے پروفیسر صاحب کہ لوگ اس کو اتنی چاہت سے دیکھ رہے ہیں ہم پہ بمباری بھی کرتے ہیں ہمیں تباہی بربادی بھی کرتے ہیں ہمیں تو بالکل دہشتگرد قرار دیتے ہیں ہم کو تو قومی نہیں مانتے ہیں لیکن ایک جو اسلامی بینکاری کی بات کرتے ہیں یہ اختصادیات کی تو بات ابھی یہ نہیں پہنچے اس کا تو بیوڑا غرق کر نہیں چاہتے ہیں وہ اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ اسلامی بینکاری کو یہ اتنا بغلگیر ہو کے اتنا چاہت کا اظہار کیوں کرتے ہیں کیا اتنی دلکش ہے کہ ہمارے یہاں کا یہ جو ہے اتنا مجرب نسخہ ہے جس کو وہ اپنا آنا چاہتے ہیں ہاں علیکم السلام وینس ٹی وی اور آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ان موضوعات پر کچھ کلام کر سکوں اور زیٹ سے بات یہی میری اسپیشیلائزیشن ہے اور اسی پہ میں کچھ اشتہ بیس سالوں سے کام کر رہا ہوں دیکھیں جو نظام موجودہ نظام ہے ہمارے اوپر جس کا غلبہ ہے وہ مغرب کا نظام سرمایہ داری ہے جو مغرب کا نظام سرمایہ داری ہے تو وہ ہمارے پر پوری طریقے سے رہے جائے اور اس کا جو سب سے بڑا انسٹیٹووشن ہے یہ آپ کے نظام سرمایہ داری یہ نظام سرمایہ داری کا غلبہ پوری دنیا پر موجود ہے سرمایہ کارا کا پوری دنیا پر قبضہ موجود ہے اور جو بھی نظام کسی بھی پر قبضہ کرتا ہے کسی بھی جگہ غالب ہوتا ہے تو وہ اپنے انسٹیٹوشنز کے ذریعے غالب ہوتا ہے اداروں کے ذریعے غالب ہوتا ہے اور سرمایہ داری کے سب سے جو قوی ادارہ ہے جس کے ذریعے پوری دنیا کو آسکر اس نے اپنے اندر جکڑا ہوا ہے وہ فائننشل سسٹم ہے اس فائننشل سسٹم کے اندر دو قسم کے ادارے آتے ہیں ایک منی مارکیٹ آتی ہے یعنی کہ بینک اور انشورنس کمپنیاں اور دوسرا جو ہے سٹاک مارکیٹ آتی ہے یعنی کہ سٹے کا بزار اور سوت کا بزار سٹاک مارکیٹ کے اندر سٹا اسلام کے بلکل برخلاف ہے بلکہ دشمنی ہے بہاوت ہے کہ سٹے کا نظام اور سوت کا نظام تو اس پر آپ روشن ڈالیں سٹے کا نظام مطلب ہوتا ہے اسے یہ بہت خوبصورت نام دیتے ہیں اس کا نام دیتے ہیں سپیکولیشن سپیکولیشن جو ہے وہ آپ جو ہے قیاس آ رہی ہیں کرتے رہے ہیں وہ اس کی جو ہے کوئی قدر و قیمت نہیں ہو اور دھوکہ دیں گا اور کہیں سے کہیں چیز کو اوپر ٹڑا دیں نیچے گرا دیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں یہ تو دھوکے بازی ہے نا ہاں مگر یہ دھوکے بازی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کھیل جو ہے یہ جائز ہے ان کے اور بلکہ افزال اور اولہ ہے افزال اور اولہ جی ہاں جی ہاں بلکہ پریارٹی ہے فرائرٹی ہے کہ ہم اسی کی بودھیں آپ کا جو انڈیکس ہے انڈیکس ہے جو آپ ایک کنومک انڈیکیٹر ہے وہ آپ سٹاک مارکیٹ کی سیل اور پرچیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا انڈیکس جو ہے وہ اتنا بڑ گیا ہے اور وہ آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کی ایکانومی یعنی جتنی سٹے بازی زیادہ ہو رہی ہے اتنا ہی زیادہ ایکانومی جو ہے آپ کی بہتری کی طرف ہے تو یہ آپ کا انڈیکیٹر ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی ایکانومی کتنی بڑی ہے اور لوگ اس کو نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ کے اندر کوئی بھی کمپنی جب ریجسٹر ہوتی ہے تو وہ جب ریجسٹر ہونے کے بعد اپنا سٹاک اپنا جو ہے شیئر جو ہے فلوٹ کرتی ہے مارکیٹ میں جب وہ شیئرز اپنے فلوٹ کرتی ہے جی تو شیئرز جب اپنے فلوٹ کرتی ہے یعنی کہ مارکیٹ کے اندر دیتی ہے تو ہر آدمی کو کہتی ہے پبلک سیکٹر کی کمپنی ہے تو سب لوگ اس کو ہاں تو وہ سب لوگ اس کے شیئر خرید لیتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیئر کے اندر جو پبلک جب وہ کمپنی کام کرے گی تو سال بھر بعد اس کا منافع ہوگا اس کمپنی کا جو بھی کام کر رہی ہے تو وہ سمجھتے ہیں شیئر پہ جو ڈیویڈنٹ ملتا ہے جو منافع ملتا ہے وہ ہوتا ہے یہ پرائنری مارکیٹ ہوتی ہے اصل مارکیٹ اس کی سکنری ہوتی ہے جہاں پہ آپ کے شیئر کی value جو سو روپے ہوتی ہے وہ سو روپے پہ لوگ سٹا کھیلتے ہیں کہ یہ شیئر کی ویلیو آج وہ ایک سو دس روپے ہو جائے گی ایک سو پچاس روپے ہو جائے گی دو سو روپے ہو جائے گی اور آزار روپے ہو جائے گی اور اس تمام سکنری مارکیٹ میں پیداوار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ بڑی اچھمدی کی بات ہے لوگ سپیکولیٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ پتہ لگ جائے ایکس وائی زیٹ کمپنی جو ہے اس کے شیئرز بڑھنے والے ہیں تو پلیئرز موجود ہوتے ہیں جو یہ سپیکولیشن مارکیٹ کے اندر گھوماتے ہیں اس کے جیسے اس کے شیئر کے پرائز بڑھنے لگتے ہیں پھر شیئر پرائز گڑ جاتے ہیں تو یہ تمام کی تمام چیزیں دنیا کے اندر مسنوی مارکٹیں پیدا کی گئی ہیں منی مارکٹ میں مسنوی پروڈکٹ آئی بھی ہیں اور وہ ہماری دھوکے کا باعث بنتی ہیں اور یہ یورپ کو اور امریکہ کو ویسٹ کو بہت پسند ہے لیکن ہمیں تباہی کا باعث بن رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک متبادل مکمل اسلامی نظام موجود ہے اس میں تمام تر ایسی چیزیں لوازن موجود ہیں جو ہمارے کام ہا سکتے ہیں اور ہماری زندگی اور آخرت کو جو ہے بنا سکتے ہیں تو وہ لوازمت ہمارے جس پر ہم فخر کرتے ہیں وہ ہیں کہ ہم جس کے ہم آلٹرنیٹیولی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایک نظام ہے اور ہم منفرد نظام ہے تو ہم ایکنومک کی بات کر رہے ہیں ہم جوہنا بھی اس سیکٹر پر نہیں آ رہے ہیں اسلامی بینکاری کی طرف نہیں آ رہے ہیں کہ ایکنومک میں ہمیں ایسی کیا چیز ہے کہ ہم اس کو متبادل نظام کے طور پر دنیا کے سامنے رکھتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں کہ یہی نافع ہے اور یہی بھلائی انسانیت کی اسی میں ہے نظام کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک نظام کے ہوتے ہوئے دوسرا نظام کبھی بھی نہیں آ سکتا نظام کی بات کرتا ہے نظام وہ ہوتا ہے جو فرد کو بھی تبدیل کرتا ہے اس کی اجتماعیت معاشرے کو بھی تبدیل کرتا ہے اور ریاست کو پھر اثر انداز کرتا ہے اگر وہ تینوں پیراہے میں کام نہیں کر رہا تو وہ نظام نہیں ہے وہ تو ایک جز ہے اس کا ایک انسٹیٹیوشن ہے مگر سرمایہ داری ایک نظام ہے اور اسلام بھی ایک نظام ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام غالب آئے گا تو اس کا مطلب ہے سرمایہ داری کو شکست کھانی پڑے گی اور شکست دینے گی اور ایسا ہوگی رہا ہے ابھی شوشلزم ہے کومنزم ہے اس کے شوشلزم کا بھی ایک اقتصادی نظام تھا جو فلوپ ہو گئے ہیں جو گر گئے ہیں ڈھا گیا ہے اس کا تو وجود نظر نہیں آ رہا نہیں سرمایہ داری کی دو شکلیں ہیں ایک جو ہے وہ پلاننگ کے ذریعے جسے آپ سوشلزم کہتے ہیں پلان ایکانومی وہ سرمایہ داری کی ایک شکل ہے یعنی فرقہ ہے ایسے ہماری یہاں کی فرقے ہیں ایسے سرمایہ داری کے دو فرقے ہیں ایک سوشلزم ایک لبرالزم جو مارکیٹ ایکانومی ہے وہ لبرال ایکانومی ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی بات میں قطع کر رہا ہوں آپ کی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لبرالزم ہے یہ کیسا ملبوس جو نا جی جی پروڈکٹ بنائی ہے انہوں نے نظریہ بنایا ہے جس میں یہ ہمارے دین کو بھی نہ چھڑے اس کی جو ہے روٹین کے ایکسرسائز کو بھی چھوڑے روزہ نماز کے بھی لگائے رکھیں اور کام اپنا لگ سے دکھائے جائے نظریاتی طور پر جو ہے وہ کچھ اور کر رہے ہو اور ہمیں مسلمان رکھے ہیں یا نہ رکھیں یہ تو ہمیں معلوم ہے تو یہ سارا تماشا اور یہ دھوکہ دہی ہے کیا نہیں یہ تو اصل میں نے کہا نا جیسے کہ نظام ہے نظام کے اندر آپ کو گنجائش ہیں اس جو لب جو سرمایہ دارانہ نظام ہے مکمل نظام ہے یہ آپ کو کچھ آزادیاں دیتا ہے کہ آپ انفرادی اس کا مکمل نظام کہہ رہے ہیں اسلامی مالیاتی نظام کے ہوتے ہوئے بھی اسلامی مالیاتی نظام کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو انفرادی صورت پر آپ کو کاروبار کرنے کے بہت سارے مواقع مل جاتے ہیں جس طرح سے پتھارے والا کتی کتی گنجائش ہے کیپٹلزم میں کیپٹلزم میں گنجائش یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ہم پہنے پیدا کر دی ہے کیپٹلزم کیونکہ ایک بہت ہی دھوکے کا نظام ہے اس لیے پوری دنیا میں یعنی اہز نظام تو غالب ہے مگر اس کے ادارتی سببندی پوری دنیا پر قابض نہیں ہے اور دنیا کا بہت بڑا طفقہ اس سے آزاد ہو کر کام کر رہا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا چھوٹا کاروبار جو ہے وہ تو کسی سٹاک مارکٹ سے ایسٹرڈ نہیں ہوتا صحیح کسی بینک سے قرضہ نہیں لیتا ٹھیک ہے تو جب وہ جب جو بھی کاروبار سٹاک مارکٹ سے منسلک نہیں ہوگا کارپریشن نہیں بنے گا اور فائننشل مارکٹ سے کبھر کے اثر میں نہیں ہوگا تو وہ جو ہے وہ سرمایہ داری کے اندر نہیں آئے گا جو ہمارا کارپریٹ کلچر ہے اس کا یہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارا نظام ہے کارپریٹ کلچر کی تحت ہے اس میں دین اور اسلام تو کہیں نہ کہیں پس پس چلے گئے نا دین انفراجی طور پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں داری رکھ کے آپ کو کوئی نہیں منع کرتا کہ آپ داری رکھ کے کام نہیں کریں تو یہ عبادت ہے نا یہ تو ایک سطور ہے ایک جو ہے ایریا ہے جس پر ہم کام کر سکتے ہیں مکمل اسلام تو مکمل دین ہے نا آپ روزہ نماز کر لیں عبادت کا نام تو اسلام نہیں ہے عبادت تو دوسرے اپنے 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 امداز سے کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس تو ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اس پر آپ کیا کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اجتماعی معاملات کے اندر بھی اسلام کو دخل دینا پڑے گا اسلام اگر دخیل نہیں ہے اجتماعی معاملات کے اندر یعنی کہ اجتماعی معاملات میں آپ کیا سود اور سٹے کے ذریعے اگر کاروبار فروغ پارا ہے ہر نوٹ کے پیچھے کیا ہوتا ہے ہم لہذا اس کے پیچھے سودی قرضے ہوتے ہیں اس کے پیچھے اور کوئی چیز نہیں ہوتی جو آج کل کپیٹلسٹ منی ہے امریکہ کے پاس بھی ٹرینٹی ٹو ٹریلین کا سودی قرضہ ہے اس کے اوپر اس کے نوڑ پرنٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس بھی جو قرضہ ہے اس کی بنیاد پر ہی نوڑ پرنٹ ہوتے ہیں دنیا میں جو بھی کرنسی بنسی ہے ہم میں تو بہت سارے قرضے ہیں تو اس لیے جو ہے ہم جو ہے وہ زیادہ نوٹ چھاپیں اور جو ہے وہ ہم نوٹوں کی گردش کی وجہ سے جو مہنگائی بڑھتی ہے اور جو توازن کھوتا ہے وہ کیا ہے نہیں جو ہمارے پاس فسکل ڈیفیسٹ آتا ہے فسکل ڈیفیسٹ یعنی کہ بجٹ میں خسارہ آتا ہے ہم آدمی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی تو مجھے آگئے ہیں ہمارے ہم تو خوب قرضہ لیتے ہیں اور اتنی نوٹ چھاپ سکتے ہیں اب اس کی بربادی بھی تو بتایا ہے یہ نوٹ چھاپنے کی بربادی کیا ہے افرات زرک کتنا پھیلتا ہے نہ صرف افرات زرک کا مطلب انفلیشن پھیلتا ہے بہت زیادہ انفلیشن پھیل جاتا ہے انفلیشن بہت زیادہ نہ صرف پھیلتا ہے بلکہ ہم جو ہے اس کے ماتے ہماری پیداواری صلائیت بھی کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور ہم جو ہے جتنا قرضہ لیتے چلے جاتے ہیں اتنا ہم ان کے تابع ہوتے ہیں جن سے ہم نے قرضہ لیا ہے تو وہ ہمیں پالیس یعنی کہ اس وقت پاکستان جو ہے انیس سو اسی سے پہلے تک آئی ایم ایف کے انڈر نہیں تھا پھر اسٹرکچرل ایڈجسمنٹ پروگرام کے ذریعے پاکستان کو آئی ایم ایف کے تابع کر دیا گیا اب جب آئی ایم ایف کے تابع ہوتا ہے آئی ایم ایف اس لیے آتا ہے کہ جو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یعنی کہ ٹریڈ ایسپورٹ اور ایمپورٹ میں جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ آئی ایم ایف آپ کو قرضے دیتا ہے تاکہ آپ کے ریزارف میں کمی نہ ہو یہ وہ نام لیتا ہے ہاں یہی تو اپنے کلیر کیا آپ کی جانت ہے تو ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتا ہوں وقفے کے ساتھ مزید سوالات کریں گے ہمارے ساتھ سید محمد یونس قادری صاحب ہے پروفیسر ہیں یوریسٹری میں پڑھاتے ہیں اور فائنشل انسٹیٹویشن میں بھی جو ہے وہ آپ پروفیسر ہی کی مقام پر فائز ہیں ایک چھوٹا سا بریک چھوٹی سا بریک کے بعد ہم سوالات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب ہے سید محمد یونس قادری صاحب ان کا تعریف تو ہوتا رہا ہے کچھ ہم تعریف تو ان کے کام سے بیسی ظاہر ہو رہی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آج کی جو سیاسی دنیا بھی ہے جو اقتصادی دنیا سے بلکل جڑی ہوئی ہے اگر ہم ایک سوال یہاں رکھتے ہیں لکسا پروفیسر صاحب ہمارے کہ ہم جو ہے ہم نظریہ رکھتے ہیں نظریہ اسلام ہے زابطہ حیات ہے ساری چیزیں مکمل ہیں ہمارے پاس مثال نہیں تھی کوئی کہ ہم کہاں کر کے دکھائیں اب ایک مثال اغانستان کی آئی ہے کہ اسلامی جمہوریہ جو ہے وہ مملکت ہے اس کی اور ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ سننا سے اور قرآن کی مدد سے جو ہے وہ نظام کو تشکیل دیں لیکن اتنی ساری دنیا بھی قریبی دنیا میں جہاں جو ہے دوسرے نظام رائج ہیں تو یہ کیا بنے گا اور کیسے بنے گا اور کب تک بنے گا پانچ سو سال سے تو کوئی سسٹم ہے نہیں اسلامی بینکاری کا بینکاری نہیں دی تو پھر اثرات کیا تھے جی آپ کیا فرمائیں گے دیکھیں یہ بہت یہ آپ نے اہم سوال کیا اور یہ نقطہ اگر ہم سمجھ جائیں گے آگے آنے والے دور میں جب ہمارے پار کوئی ریاست آئے گی جی تو ہمیں اس کے سوال مل جائیں گے جی اگر ہم نے یہ نقطہ نہیں سمجھا آہا تو واقعیتاً نہیں سمجھیں گے میں نے جب بھی بولا کہ ہم نے پہلی چیز جو بولی ہے وہ نظام کی بولی ہے جی بلکل ٹھیک ہے اب آپ یعنی کہ بہت سی یعنی حکومت اور ریاست میں یہی فرق ہے آپ کے پاس حکومت تو ہوتی ہے جی مر ریاستی قوت نہیں ہوتی آپ کے پاس ہاں حکومت تو آگئی حکومت کی فرض حکومت آگئی اس وقت عمران خان کی تھی اس وقت نواز شریف کی آگئی مر کیا اس کے پاس ریاستی قوت ہے مر لب عوام جمہوری نہیں ریاستی قوت جو ہوتی ہے وہ ان اداروں کے پاس ہوتی ہے جو اس پہ عمل دمار یعنی کہ اس پاکستان کے اندر اس میں ساری آئیں گے براک ریسی بھی اس کے اندر آئے گی فائننشل انسٹیٹوشنز بھی اس کے اندر آئیں گے آپ کی جو ہے جتنی بھی آپ کی کورپیٹ سیکٹر ہے وہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے آپ کی جو ہے مقننہ بھی اسی کے اندر آ جاتی یہ تمام کی تمام اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں صحیح ملکہ صحیح اسی طرح سے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سرمایہ دارانہ مغرب کو اسکری شکست دی جیسے افغانستان میں دی جی اس سے پہلے بھی بہت سارے ممالک نے امریکہ کو جو ہے اسکری اسکری کا مطلب ہوتا ہے ملٹری لی یعنی کہ آر بی کو اس کی شکست دے دی کیونکہ لوگ آج کال اسکری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو فوجی کو شکست دے دی ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے کسی پہلے طور تو ہوتا تھا جس کو فوج کو بادشاہ نے جس کو شکست دے دی تو اس کے بعد دوسرا بادشاہ تو اس خیلدار قائم ہو جائے تھا کرتا تھا اب ایسا نہیں ہے امریکہ متعدد بات اسکری طور پر یعنی فوجی طور پر شکست کھاتا ہے جس جگہ بھی جاتا ہے وہ شکست کھوڑ دا ہوتا ہے بہتنام کے ساتھ سب سے بڑے اس کے بہتنام کے ساتھ بھر آج بہتنام میں سب سے پسندیدہ شخص امریکہ نے اور سب سے پسندیدہ کلچر امریکن کلچر ہے اتنا زخم جو سب یہ اصل میں امریکہ دو طریقے دیکھن میں نے کہا اس سے امریکہ اور یہ مغرب موالک صرف ایک طرف سے وار نہیں کرتے جب وہ وہاں سے شکست کھوڑا ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کے ملٹی نیشنل کارپریشنز آ جاتی ہیں کیونکہ شکست کھوڑا ہونے کے جنگ کی وجہ سے تباہل ہی آ جاتی ہے تو ورلڈ بینک سب سے بڑا ادارہ ان کا ورلڈ بینک کا سیئی یو این کا سوری یو این کے انڈر سارے آتے ہیں تو یو این کے انڈر ماں پہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ تباہل تو ہو گیا مشکست تو دے دی ہے مگر کیونکہ اس کا تعلق امریکہ سے نہیں ہے یہ تو ہم آپ کی انسانیت کے لیے آ رہے ہیں ہم آپ کو قرضہ دیں گے ہاں تو وہ آپ کو قرضہ دیں گے اچھا آپ کیا کریں گے آپ کے پاس اپنا تو کوئی نظام نہیں ہے ہم آپ کے جگہ بینکاری بھی ہم آپ قائم کر کے دیں گے آپ کو یہاں پہ تاکہ لوگوں کو پیسہ بھی ملے اب وہی بینکاری نظام وہی سودی نظام وہی جو ہے اور یہ بہت برا شکن جائے اب یہ ملٹی نیشنل کارپریشنز آ جاتی ہیں پھر وہ وہ وہاں پہ جا کے کہتی ہیں آپ جمہوریت بھی لے کر آئے ہیں ہم جمہوریت کے بڑے واف چیمپئن ہیں تو جمہوریت بھی آ جاتی ہے وہاں پہ تو تمام کی تمام چیزیں جو اس نے شکست کھائی بھی ہوتی ہے وہ تمام کی تمام دوسری صورتوں پہ اس کے پاس اب امریکہ براہ راست نہیں ہوتا بلاواستہ طور پہ جو ہے نا ان اداروں کے ذریعے حکومت کرتا ہے صحیح یہی کچھ افغانستان کے اندر ہوا جو آپ کہہ رہے نا بتائیے افغانستان کے اندر اور دیگر مالک کے اندر بھی یہی افغانستان کے اندر حالی میں افغانستان نے طالبان کی حکومت افغانستان نے جتنی بھی بڑی شکست امریکہ کو دی شاید ہی تاریخ میں اتنی بڑی شکست اور کسی نے دی ہو جبکہ پوری نیٹو کی فوج اور تمام ان کے ساتھ کوئی تھے نہیں ہے حتیٰ کہ مسلمان بھی اس کے ساتھ نہیں تھے کوئی بھی اس کا ساتھ دے اگر جو تھے بھی اگر اس کے مخالف نہیں تھے تو مگر وہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے کہ ہم اس کا ساتھ بھی نہیں دیں گے بچانے تو کوئی بچانے والا بھی نہیں تھا اور لڑنے والے اس کے پاس محدود تھے ہاں وہ اپنے تھے ایران ہوا پاکستان ہوا سب پیچھے پیچھے تھے ٹھیک ہے ہم آپ کے خلاب لڑو بھی نہیں رہے مگر ہم آپ کو مدد بھی نہیں کروں جو کرنسی ہے اس وقت جو کرنسی ہے یہ سودی کرنسی ہے صحیح ہے اگر آپ اسلامی حکومت لاتے ہیں اور کرنسی سودی ہوگی تو پھر اسلامی حکومت کیسے آئے گی صحیح ہے اگر آپ سودی بینکاری اب اسلامی بینکاری لاتے ہیں تو سسٹم تو وہی سرمایہ دارا نہ رہے گا صحیح ہے جہاں پہ جو ہے وہ دولت کا ارتکاز زیادہ زیادہ ہوگا اور لوگوں میں تائیش پسندی بڑھ جائے گی آپ جو تجارت کریں گے وہ اسی معاہدے کے ذریعے کریں گے آپ جو اپنا بجٹ بنائیں گے وہ کس طریقے سے بنائیں گے یہ تمام کے تمام چیزیں اس دور میں ہمارے پاس اس کے سوالات کے جوابات فل فل فال موجود نہیں ہیں کہ ہماری مانیٹری پالیسی کیا ہوگی ہماری فسکل پالیسی کیا ہوگی ہماری ٹریڈ پالیسی کیا ہوگی یہ تمام کی ہم نے اسلامی روح سے کیا ہوگی یہ ہم نے نہیں بتایا کیونکہ ہماری حکومت کو ختم ہوئے وے تین سو چار سو سال ہو چکے ہیں صحیح ہے ٹھیک ان خلافت اسمالیاں کو ختم ہوئے ہوئے اب چار سو سال ہو چکے ہیں تو اس کے بعد تو کسی نے ریاست قائم ہی نہیں کی صحیح ہے تو ریاست 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 انڈویجول تو ہم سیو ہو گئے مجھے پتا ہے کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے الحمدللہ علماء کی وجہ سے مر علماء نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ ہم جب ریاست قائم کر رہیں گے تو وہ ریاست کن بنیادوں پر اس دور کے اندر جبکہ سرمایہ داری کا غلبہ ہے کس طریقے سے نبردازمہ ہوگی اس کے سوالات کے جوابات نہیں ہیں ان سوالات کے جوابات دینے کی ہم نے اپنے سرکل میں کوشش کی ہے کہ ہم ان کو وہ سوالات کے جوابات دے سکیں کہ وہ کیسی ریاست ہونی چاہیے وہ سرمایہ دارانہ نہیں ہوگی تو اس بینکنگ کے ذریعے کیا قائم ہوگا اس ٹاک مارکیٹ کے ذریعے کیا قائم ہوگا جمہوریت کے ذریعے کیا قائم ہوگا ان تمام کے سوالات کے جوابات ہم نے دینے کی کوشش کی ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کو میں ایک ایک کر کے وضاحت سے دے دیتا ہوں اگر آپ کے بعد اتنا ٹائم ہے جی جی میں جب سوال کرنے سے بہتر ہے کہ میں اس کو ان ایڈیشنل ہاں بتائیں تاکہ سمجھ میں تو آئے کہ فریم فارمٹ کیا بنتا ہے تشکیل جب آپ کرنے چاہتے ہیں تو شکل کیا ہوگی ہاں دیکھیں نا یہ آپ کا پورا سیٹ اپ ہے اس سیٹ اپ پہ اگر میں آنا چاہوں کہ بھئی یہ تصویر بھی آرام ہے یہ بھی چیز خراب ہے یہ بھی چیز خراب ہے تو آپ مجھ سے کیا سوال کریں گے تو بتاؤ تو سوال کیا کروں گے بھائی میں اپنی چیزیں کس طریقے سے پروکیٹ کروں گا تو پھر میں اپنے ایک موڈل آپ کو بتاؤں گا یہ موڈل ہے اور وہ اپلیکیبل ہے کہ نہیں یہ آئیڈیلائزڈ ہے اطلاق تو اس کا ہے تو وہ اگر اپلیکیبل ہے یعنی کہ لوگوں میں اس کا کامیاب اب جیسے کہ آپ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ کے بینکنگ کا نظام ہے جی جی یہ بینکنگ کا نظام کمرشل بنیادوں پہ قائم ہے جبکہ اسلامی نظریاتی کانسل نے یہ کہا ہے کہ جو بینک ہے یعنی مالیاتی جو مالیاتی نظام بینک کا لفظ جو ہے وہ کیونکہ سرمایہ داری سے منسلک ہے اس کی جگہ اگر آپ مالیاتی نظام کہتے ہیں یا تمویل تمویل کو فائننس کہتے ہیں میں ہم طور پر تمویل کا لفظ استعمال کرتا ہوں مشکل ہے جیسے بینک کا لفظ سیکھ لیا ایسے تمویل بھی سیکھ لیں ہم لوگ تو بینک بھی تو ہمارا لفظ نہیں ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ تمام کے تمام فائننشل ادارے یہ تمام کے تمام پبلک سیکٹر پہ نو پروفٹ کی بنیاد پہ قائم ہونے چاہیے آپ کہہ پوچھیں کہ کیوں ایسا ہوگا نہیں اس کی بڑے ہم تو اسی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں نا ایسی کونسی سوچ ہے آپ آپ بتائیں گے کہ جس میں پروفٹ نہ ہو اور کام کرتے رہے کمرشل بنیاد جب ہی تو میں نے کہا پروفٹ اس لی نہیں ہوگا کمرشل نہیں ہو رہا ہر کام کمرشل تو نہیں ہوتا نا جی اب آپ پولیس کا کام ہے کیا کمرشل بنیاد پہ ہوتا ہے خدمت کے خدمت کے لیے ہوتا ہے نا تو ایسے ہی یہ جو جو منی مارکیٹ کا کام ہے کیونکہ منی میں کیا منی مارکیٹ میں ہوتا کیا ہے منی کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے نا جی 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 یعنی آپ بینک ہے تو آپ مجھے پیسے دیں گے اور اس کے عدلے میں میں آپ کو پیسے دیں دوں گا اس کے علاوہ تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروڈکٹ بیچی یعنی کہ جسے آپ وہ لیزنگ کہتے ہیں یا رینٹل بیسیز پہ کہتے ہیں جسے مرابہ اجارہ کہتے ہیں وہ بالکل غلط بات ہے کیونکہ بینک کے پاس کوئی چیز پروپرٹی ہوتی نہیں ہے کوئی چیز اون ہی نہیں کرتا تو جب وہ اون نہیں کر سکتا اسے سیل اور پرچیس کیسے کر سکتا ہے یہ دیکھیں ہاں یہ دو اور جو یہ لیز میں جو ہے وہ جو اگر وہ نہیں خفضہ کرنا پڑے گا پیمنٹ نہیں آئی یہ نہیں ہے پیمنٹ تو بات الگ ہے لیز کا کام اسلام تو کہتے ہیں پہلے آپ اس کے مالک دیکھوں اب میں آپ کا کام یہاں پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ اسٹوڈیو ہے آپ یہاں پاپڑ بیچنے لگیں تو یہ آپ کا کام تو نہیں ہے نا آپ کا کام تو اسٹوڈیو کا کام ہے آپ نے وہی کر کرنا ہے بینک کا کام پیسے کا ہے کہ وہ فائننس اس کے پاس ڈپوزٹ کی صورت میں آتا ہے اور دوسری غلط بات یہ ہے کہ بینک کا اپنا پیسہ ہوتا ہی نہیں ہے سارا پیسہ ڈپوزٹرز کا ہوتا ہے تو منافع میں کیسے استطاع ہو سکتا ہے صحیح بات ہے جو پیسہ جس کا ہے جو رب المال ہے اس کے پاس منافع جائے گا جو اس کی سرگرمیاں ہیں جو کوششیں ہیں جو اپنا خون پسینہ اے کرتا ہے جو اپنی سیلریز جاری کرتا ہے جرتے کرتا ہے نظام قائم کرتا ہے تو یہ بھی تو اس کے ایکٹیوٹی میں آتا ہے نا یہ یہ اس کی کمیرشل ایکٹیوٹی نہیں ہے یہ نہیں یہ سرویس چارجز لے سکتا ہے ہر جو بھی کام ہوگا اب رفعی کام کریں گے تو اس کے پر لوگ ملازم رکھیں گے ہاں یہ اس کے لیے سرویس چارجز ہوتے ہیں جتنے آپ کے خرط ہوئے ہیں اتنے آپ نکال سکتے ہیں خدمت ہی منافع نہیں لے سکتے منافع اس لیے نہیں لے سکتے کہ آپ تو کام کر رہے ہیں ذر کی خرید و فروخت کا پھر تو یہ ہو گیا کہ نو پروفٹ نو لاس جی جی پہلے ہماری اینسی تھا ہمارے پینگ جب نیشنلائز تھے تو نو پروفٹ نو لاس پہ ہوتا تھا نا ریاست کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اس کے اخراجات پورا کرے اگر اخراجات ریاست پوری نہیں کر پاتا تو سرویس چارجز لیتا ہے جو اس میں منافع نہیں ہوتا اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بینک کیوں بنتے تھے جی بینک اس لیے بنے تھے کہ بھائی ہم سیونگ لے کے جو جو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک لاکھ روپے میں کاروبار ہو جاتا تھا اب کاروبار کے لیے بلین سو روپیز چاہیے ملین سو روپیز چاہیے وہ کان سے آئیں گے ایک دو کی سیونگ سے تو ہم نے ایسے ادارے بنائے جہاں پبلک اپنی سیونگ رکھتی ہے جو ملین اس میں ہو جاتی ہے تو وہ سیونگ کو ہم نے انویسمنٹ میں کنورٹ کرنا ہے جی جی تو سیور جو ہوتا تھا ڈیپوزیٹر ہوتا تھا اس کو سیونگ رکھنے پر اس کو کچھ نو کچھ ملے تاکہ وہ اپنی جو جو اس کی بچاتے اس پر اس کو کچھ منافع ملے اور جو انویسٹر ہے اس کو انویسمنٹ مل جائے وہ بھی اس میں سے شرائع شریک ہو جائے تو اس کے مطلب میں سے دو شریک ہوئے ایک ڈیپوزیٹر کاتے دار اور دوسرا کون شریک ہوا جو انویسٹر ہے انویسٹر لیکی بینک تو تیسرا فرد ہے جو کہ جسے ہم کہتے ہیں انٹرمیجیٹری ان دونوں کے درمیان میں موجود ہے ان دونوں کے درمیان میں اس لیے موجود ہے کہ مجھے اس کاروبار کے باری برج کرتا ہے کہ کاروباری کے مطاللق آپ کو ایکسپارٹیز ہیں ہم نے پورا حملہ رکھ دیا وہ اس کی آرڈٹ بھی کرے گا وہ ساری چیزیں کرے گا یہ برج منافع نہیں لے سکتا اس کیونکہ کام تو منی کا ہے کہ میرے پاسے ہیں میں نے پیسے اس کو دے دیئے تو جب ذر کی خرید و فروغ جو ہے اسلام میں وہ چیز کو تو سوت کہتے سوت کیا ہوتا ہے ذر کی خریدتے ہو نا میں آپ سے خرید ہزار روپے کا قرضہ لیتا ہوں اور ایک ہزار روپے دس روپے دیتا ہوں اور دس روپے جو ہوتے ہیں جو اس کی قیمت ہوتی ہے وہ سکوت کہلاتی ہے اس کا مطلب یہ جو کوئی آسان زبان میں یہ نکلا اگر لوگ سمجھ سکیں آپ کی بات کا کہ ذر ذر وہ واحد چیز ہے جہداد نہیں ذر وہ واحد چیز ہے جس پہ آپ روفیٹ نہیں لے سکتے اس کی پوری تجارت میں اس کی لیندین میں اس کے رکھنے پہ وہ نہیں لے انٹریسٹ نہیں لے سکتے انٹریسٹ نہیں لے سکتے سوڈ نہیں لے سکتے لیکن ہم پھر کیا لے سکتے ہیں کس نام سے لے سکتے ہیں اگر میں اس کے عوض اگر کوئی یعنی کہ استعمال کے لئے چیز قرضہ نہیں لے رہا اگر کوئی چیز استعمال کے لئے قرضہ لے رہا ہوں کہ میں نے یہ گلاس لے لیا یہ لیا کریα میں فائدہ ہوتا ہوں اس سے نہیں صرف میں پانی پینے کے لیہے میں تو کنزم کر رہا ہوں یعنتی کو اس استعمال کر رہا ہوں تو اس میں تو قرض احسنا ہوگا جتنا لوں گا میں آپ کو اتنا واپس کرنے کا مجاز ہوں اب دوسرا میں یہ گلاس لیتا ہوں اور اس کو بناتا ہوں اور اس کو دس روپے کا لیتا ہوں اور اس کو پھر بارہ روپے میں بیج دیتا ہوں تو اب میں کہوں گا جو قرضہ لینے بھائی تم نے جو دو روپے کا بیچا ہے تو ایسا کرو کچھ اس میں منافع میرا بھی دے دو تو یہ شراکت ہوتی ہے شراکت تو مگر شراکت اس کی ہوگی جس کا مال ہوگا اس کی مرضی پر ہوگی سرویس دینے والی کی کوئی شراکت نہیں ہے مال ہوگا کیونکہ بینک کا مال نہیں ہے اچھا یہ ایک سوال ہے ہم پر میں ہم پر یہ سلیپنگ پارٹنر کیا ہوتا ہے وہ تو پیچارا پیسے اس نے دیئے پروفٹ وہ لے رہا ہے اور اس کی تو وہ خدمت ہے اس کی پیسے کی خدمت ہے یا پھر وہ کوئی کام تو کنی نہیں کرتا ہاں یہ مرابع کیا کہتے ہیں یہ سلیپنگ پارٹنر وہ ہوگا جو کام بھی کر رہا ہوگا سلیپنگ پارٹنر جو ربب المال ہوگا اچھا آپ جو ہے ربب المال سلیپنگ پارٹنر وہ ہوتا ہے جس کا مال ہوتا ہے مال آمی جو جو خاص ربب المال ہی کہتے ہیں ہم اسے جو نا ربب المال ہی کہتے ہیں جس کا مال ہے مال میرا ہے کاروبار آپ کا ہے صحیح تو میں نے پیسہ لگایا ہے آپ نے کاروبار لگایا ہے تو میں اور آپ شریک ہو گئے صحیح ہے تو اسے جو ہے وہ مربب المال کہہ دو میں ربب المال ہوں آپ ربب آپ کاروباری حضرات ہیں تو یہ بینکنگ کا تھوڑا سا اس میں جانے کہ بینک اس ریاست کے اندر جو ہوگا بینک پہلی بات ہے وہ پبلک سیکٹر میں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جو ذر بنے گا جو منی بنے گی وہ سود کی بنیاد پہ نہیں بنے گی اچھا ٹھیک یہ سودی کرنسی نہیں ہوگی ٹھیک ہے وہ جی این پی کی بنیاد پہ قائم ہو سکتی ہے وہ ہمارے ایکسپینسز کی بنیاد پہ قائم ہو سکتی ہے تاکہ انفلیشن نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جو قرضہ موجود ہے بینکوں میں اس کے اوپر قرضہ نہیں دیا جائے گا پروفیس صاحب یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد ہم یہ سوال کریں کہ آپ ماہر تعلیم بھی ہیں اور تعلیمی شعبے میں بھی آپ نے کچھ کام کیا ہے اس حوالے سے بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کی تیاری تو یہ ہے کہ پوری اسلامی نظام پر بھی آپ کے نظر ہے اسلامی بینکاری پر بھی نظر ہے اس کے مسائل پر بھی نظر ہے جو ہمارے ساتھ سادشے ہو رہی ہیں ہمیں بے وقوب بنا جا رہا ہے سٹا اور سوت کے لحاظ سے نئے نئے نام نئے نئے ملبوسات میں ڈال کے یہ سب کچھ تو آپ نے بڑی وضاحت سے بتایا بحثیت جو ہے وہ ماہر تعلیم کے چونکہ آپ کا ایک سسٹم ہے باقاعدہ اقرا سسٹم آف اسکولنگ کے بانیوں میں سے ہے آپ تو یہ جو آپ نے اقرا نام رکھا یہ ظاہری کہ قرآن کا نام ہے تو ہم یہ سوال کر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم یہی پوچھیں گے کہ یہ اقرا جو ہے اس کی وجہات کیا ہو سکتی ہے چھوٹا سا بریک سید محمد یونس قادری صاحب پروفیسر جو ہیں وہ ایک ادارے میں بھی پڑھاتے ہیں آئیو بی ایم میں اور دوسرے پریمر کالیج میں بھی پروفیسر کے فرائض انجام دے رہے ہیں ایک اور آپ کی جو ہے شنافت ہے جس کو ہم نے جانا اور لوگوں نے مانا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو اسکولنگ سسٹم ہے بنیادی سسٹم ہے نا ہمارا پروفیسر صاحب ہمارا جو اسکولنگ سسٹم ہے ہم جو پہلے ہمارے ہاں ہی تھے کہ کانونگ کا سسٹم تھا انگریزوں کے نام پہ تھا مسٹر جو نا بلو مسٹر بلاک اس کے ناموں پہ سکول قائم ہو رہے تھے اب ہم نے ایک اور سمت میں رکھ لیا اقرام بسم اللہ اور یہ اور ساری چیزیں تو اس کے انگریڈنٹ کیا ہے اس کے شنات کیا ہے اس کا ممیز کیسے ہوتا ہے اس پرانے یا دھانچہ اسی کا ہے آپ نے اسلامی نام رکھ کے جو ہے وہ کام شروع کر دیا ہے کہیں ایسے سکول ہیں وہ اندر سے تو دھانچہ کی اعتبار سے کچھ اور ہوتے ہیں اوپس تا ٹیگ ان کا اسلامی لگا ہوتا ہے آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں نے صلو سے بولا یہ نظام جو ہوتے ہیں اس کے ادارے ہوتے ہیں اس کا سب سے بڑا ادارہ تو میں نے کہا فائننشل مگر جہاں سے اس ادارے کے مزدور اور کارکن اور کاریگر پیدا ہوتے ہیں وہ تعلیمی نظام ہیں صحیح اس تعلیمی نظام کے ذریعے اس کو وہ افراجی قوت چاہیے ہوتی ہے جو اس نظام کو چلا سکتے ہیں وہ سہن کے ساتھ وہ جو آئیں اور خدمت کریں اور ماحول بنیں اور اسلامی طرز پر جو ہے ہم جینا سیکھیں اور دنیا اور آخرت کی خیر پائیں اسی لئے ہم اس کو کوئی تعلیم نہیں کہتے اس کو بلکہ یہ ٹیکنالوجی سکھایا جاتی ہے یہاں پر ہمارے جو انگریزی سسٹم میں وہ ٹیکنالوجی سکھایا جاتی ہے اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ جب پاس ہوتے ہیں یا آپ ایم اے یا بی اے یا ایم بی اے یا بی کیوں کرتے ہیں کیوں کہ ہمیں روزگار میں روزگار تو اس کا تعلیم روزگار تو اس کے لئے ٹیکنیکل ہونا بہت ضروری ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہنر بند ہوگا جب مشین پہ کام کر رہا ہوگا اس کا علم لے رہا ہوگا تو وہ ہنر بند ہے اور تعلیم یافتہ وہ ہے جو یہ کتابیں پڑھتا ہے میڈیکل میں جاتا ہے اور دوسرے شعبوں میں یہ ہے یہ تو تعلیم یافتہ ہے یہ کیسے گڑھ مٹ ہو گیا ہے لیکن معاش اگر آپ کا تعلق معاش سے ہے اور ماد یعنی آخرت سے نہیں ہے اس تعلیم نظام کا تعلق یہ ہے کہ آپ معاش کمائیں گے میں یہ تعلیم حاصل کر کے معاش کماؤں گا میں یہ تعلیم حاصل کر کے ماد یعنی آخرت تو نہیں کماؤں گا اس سے کوئی آخرت کا تعلق نہیں ہے آپ کو وہ آخرت پڑھائی جاتی ہے تو یہ تعلیمی نظام جو ہے اس کے نتیجے میں جب ہی تو مغرب پوری طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ پرائیمری سسٹم سب جگہ سکول خائم کی جائے کیوں کہہ رہا ہے تاکہ ان کو ایسے کاریگر چاہیے ہیں ایسے مزدور چاہیے ہیں جو اس کے نظام کو دنیا بھر میں جو ہے پاکستان میں بھی ہے سرمایہ دران نظام اس کے کاریگر اس کو چاہیے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی فیکٹری انہوں نے بنا رکی ہیں اس مارش سے نکال کر مارش کی طرف لے کے جائے جائے اور یہ جو ہنر ہوتا ہے مارش کا جو نظریہ آپ نے دیا اس کی وضاحت کریں مارش کا مطلب میری زندگی کا مقصد جو ہے وہ مارش کی بہتری یعنی پروگریس جسے کہتے ہیں سرمایہ داری کا سب سے بڑا کلمہ جو ہے وہ پروگریس ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ پروگریس آسل ترقی دنیا میں ترقی اور تو دنیا کی ترقی اس کے علاوہ کیسے نہیں ہو سکتی منی کے بنیاد پر جس پہ آپ سرمایہ کا قبضہ لے سکیں آپ ایسے کاریگر بنیں ایسا ہمار سیکھیں جس کے ذریعے زیادہ سرمایہ پر قبضہ کر سکیں اگر میں ایسا کاریگر بن گیا ہوں تو میں کامیاب شخص کہلاؤں گا اور آپ کتنے بھی عالم اور کتنے بھی پڑے لکھے ہیں مگر آپ کے پاس سرمایہ کا قبضہ نہیں ہے تو آپ مجھ سے کم تر ہوں گے اچھا یہ یہی فرق ہے اور آج کل تو میں یہ کہہ رہا ہوں ہوں کہ آیدہ کا قبض ہے تو میں وہ کچھا ہوں کہ کامیاب آتھ نہیں بشک بcurrent یہ کنچن لوگ ہیں زہادہ لوگ یہ کہتے ہیں میری ماں بھی یہ کہہ رہی ہے آپ کی ماں بھی یہ کہہ رہی ہے آپ بھی اپنے بچے سے یہ کہہ رہیں کیا کہ تم کامیاب آتھ نہیں بنو کیسے کامیاب آتھ نہیں بنو تو کوئل گیٹ کامیاب ہے یا فلاں کاروباری کامیاب ہے یا فلاں جو ہے انجینئر کامیاب ہے فلاں ڈاکٹر کامیاب ہے تم بھی اس طریقے سے بنو تو میں یہی سیکلوریزم ہے کہ ہم ایسا تعلیمی نظام چاہتے ہیں جس میں اجتماعی معاملات میں کوئی بھی اب اقراج جو ہے یہ سسٹم ہم نے اس لیے رائچ کیا کہ ہم نے یہ کہا کہ بچے جو ہیں مدارس کے اندر ایک لوگ جا رہے تھے اور بہت ساری بڑی تعداد مدارس میں نہیں جا رہی تھی تو یہ اس نظام کے اندر ایک کراہیت کے ساتھ ایک کام کی ہے کہ بھائی جو بہت سارے لوگ زیادہ ساتھ اس نظام میں موجود ہیں تو اس نظام کے اندر سے ہم توڑ تو نہیں پا رہے تو ہم دیکھ رکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو کیسے بچا سکیں ان کو بھی اپنے انڈلج کر لیا ہم نے اسکول والے بچوں کو ہم نے کیا کیا کہا کہ تم قرآن سے جو نواقف تھے تو اسکول والوں کو قرآن سے نہ کیونکہ اسکولوں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا صحیح ہے صحیح ہے قرآن نہیں پڑھا جاتا قرآن کی تجوید بھی نہیں آتی ہم نے اسکولوں کے ساتھ قرآن شروع کر دیتا کہ جب بچہ نے نماز بھی سکھا دی کیونکہ جب یہ قرآن آجاتا ہے تو پیرنٹ پر ہم سے شکایت نہیں کرتے آپ اسے نماز کیوں سکھا رہے یہ کیسے لیے تھوڑی آیا ہے یہ جو اسکول سسٹم ہے یہ تو مغربی نظام ہے جی جی اس کو آپ نے اس نماز کیسے کر لیا اسلام کے دھانچے میں کیسے ڈھال سکتا ہے اسلام کے دھانچے میں ابھی پوری طریقے سے نہیں ڈھالا اصل تو اسلام کے دھانچے میں مدارس ہیں آئیڈیال سسٹم تو مدارس کا ہے مگر مدارس کے ساتھ وہ صلاحیت وہ قابلیت جو ایک مومنان فراست کیلئے ضروری ہیں وہ تو پروڈیوس نہیں کر پا رہے نہیں وہ تو مدارس مدارس کر رہے ہیں ایسا تو کوئی نہیں ہے مدارس ساری چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں صرف مدارس کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے اس سیکلرزم کو قبول کر لیا کہ ہم اپنی جو کچھ پڑھائیں گے اس سے آپ کی انفرادی اصلاح ہو جائے گی مگر مدارس میں نہیں پڑھایا جاتا کہ ریاست کس طریقے سے چلے گی مدارس میں یہ نہیں پڑھ تالبان کو جو سب سے بڑی مشکل آ رہی ہے کہ اگر ان کو مدارس کے لوگ پہلے سے ان کو حکومت مل گئی اسلامی نظام پر حکومت مل گئی اس کیلئے باوجود پوری جذبات کے عبادت میں ہمیں سب سے بڑے عبادت گزاریں لیکن یہ والا سسٹم ان کو آتا نہیں کہ نظام حکومت کیسے چلایا جائے یہ مدارس کے کمزوری ہے نظام حکومت انہوں نے سیکھا ہی نہیں کہ ہم سرمائے دارانہ نظام کو ہی نہیں سمجھا پہلی تو بات ضرورت ہے کہ نظام کو سمجھے جو غالب ہے عیسائیت اور یہودیت تو ہم پر غالب نہیں ہے یہ دونوں شکست کھا چکے ہیں سرمائے داری کے تحت نہ یہ امریکہ میں عیسائیت ہے نہ اسرائیل میں یہودیت ہے نہ اسرائیل نہ کہیں نہیں ہے نظام جو ہے وہ سرمائے دارانہ ہے ادھر یہودی زیادہ ہے شاید کچھ عبادت کر لیتے ہیں ان کا نام یہودی ہو زیادہ اس سرمائے دارانہ نظام کو چلانے والے ہیں ایسے ہی ہے تو یہاں مسلمان زیادہ اس سرمائے دارانہ نظام کو چلانے والے ہیں یورپ امریکہ میں کرسچن یا ایتھیز زیادہ اس سرمائے دارانہ نظام کو چلانے والے ہیں نظام تو ایک ہی ہے ذر سے تعلق ہے منی سے تعلق ہے وہ اپنی پروڈیس کر رہے ہیں آپ خود نقصان میں بقول ان کے ان کے نظری کے مطالب نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نظام کو اتنا تبدیل کیا جائے اس لئے آپ فرد انفرادی طور پر آپ جو کچھ کر لیں امریکہ آپ پہ حملہ نہیں کرے گا بمبارٹمنٹ نہیں کرے گا مگر آپ جاہ سے نظام کے لئے تبدیلی کی بات کریں گے تو امریکہ آپ پہ چر دوڑے گا کیونکہ وہ سرمایہ داری کی روگ یعنی کہ اس کو بچانے والی ریاست ہے جو اس کو بچانے کے لئے ہر صورت میں اس ملک پہ آ جاتی ہے اس لئے یہ بات لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور مدارس کو سمجھنی چاہیے کہ ایک تعلیمی نظام برپور بنانا چاہیے جس میں پورے نظام کی تعلیم دیں آج نہیں تو آج سے پچاس سال آج سے سو سال آج سے بیس سال آج سے دس سال بعد جب ہماری ریاست آئے ہمارا معاشرہ قائم ہو تو ہم کن بنیادوں پر وہ ریاست قائم کریں گے آج اس کا انکیویٹر جو ہے وہ اغوانستان ہے علماء کو چاہیے اس انکیویٹر میں جا کے پریکٹس کر لیں کہ کس طریقہ سے قائم ہو سکتا ہے ساس لینے کی اسپیس دیتے ہیں وہاں پہ اس کو ٹریننگ ہو جائے گی ہمیں یہاں ہمارے پروفیسر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت موچھلا ہم تھوڑی سی اس کا لبالوباب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو موضوع آتا ہے آپ نے اٹھا ہے بہت اہام ہے کہ اغوانستان کے حوالے سے آپ نے کہا کہ عبادت گزار بھی ہے ساری تربیت ہے ایمان بڑا مضبوط ہے لیکن جو جدید نظام جس پر حکومتیں چل رہی ہیں اس کی کوئی تیاری اور کوئی تربیت نہیں جس کے وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اب وہ آپ نے ایک اسپیس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آئیں اس کو بھی سیکھیں جانیں اور مقابلہ کریں اپنے نظام سے دوسرے نظام کا مقابلہ کر کے یہ ثابت کریں کہ آپ نے آپ پوری توانہ آئیے اور آپ اس پر عمل درامت بھی کر سکتے ہیں اور پوری دنیا اس پر فلاح حاصل کر سکتی ہے دوسری بات یہی کہ alternative financial system کے بارے میں آپ نے اسلام کی بنایا کہ alternative system تو یہ جو ہے کہ کومنیزم آپ نے پتایا اور جو ہے یہ ایک آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جو لا دینیت جس کو کہنے لگے ہیں اس کو لا دینیت تو نہیں کہتے ہیں secularism کہتے ہیں secularism کہتے ہیں secularism جو ہے وہ ایک ایسی آپ کو جگہ مل گئی ہے کہ آپ چھپ رہے ہیں عبادت کرتے رہے ہیں اچھے مسلمان کہلائیں نام بھی آپ ویسے ہی ہو لیکن آپ میں وہ توانہ ہی ہو قوت اور آپ میں وہ وہ مسجل نہیں ہو جو دنیا کے challenges کا مقابلہ کر سکے شن آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں توڑی سی بات کا اضافہ کر دیں کہ ہم جو ہے وہ ایک معذرت خوانہ رویہ اختیار کیا ہوئے ہیں جو بھی مغرب سے چیز آتی ہے اس کی اسلامی لائقہ اور سابقہ لگا دیتے ہیں اس کے آگے اور اس کو جو ہے وہ اسلامی کہہ کے ہم جو ہے بہت کہتے ہیں کہ یہ اسلامی بینکاری اسلامی جمہوریت یہ سب کے سب انہی کی بینکاری کی اسلامی تو نہیں ہو سکتی کبھی بھی آخری لائنوں کا بھی میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ یہ جو ہماری ذہنی جو پسماندگی ہے وہ کرتی ہے کہ ہم ابھی اگر ہم کوئی کوشش بھی کریں تو ہم اس کو ملبوس کر سکتے ہیں فیبرک کر سکتے ہیں اس کے اندر کہ اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہونی چاہیے یہ بھی ایک ثانیہ ہے علامیہ ہے بلکہ ہمارے پاس پوری قوت موجود ہے ناظرین میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کا فیڈ بیک بھی ہمیں ملیں ہمارے پروفیسور آپ نے بڑی زبردست باتیں کی نئے آپ نے جہے تو وینیو کھولیں جو سوچ کے موقع فرام کرتے ہیں تو ہمیں ایک وعدے کے ساتھ کہ ہم آپ کو دوبارہ بلائیں آپ اس پر مزید بات کر سکیں اور آپ سے فیض اٹھا سکیں کیونکہ مایکرو فینانس سسٹم جو ہے وہ اس پر بات رہ گئی آپ سے اجازت چاہیں گے ناظرین ہمارے مہمان موزز مہمان سید محمد یونس قادری صاحب پروفیسور کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں اور اپنے جہانگیر سید کو اجازت دیجئے آپ کے مزوان کو آئندہ کے پروگرام تک کیلئی اجازت اللہ حافظ